بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم جوڈیچر کانسل کا آئندہ کاروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دیا جائے جسٹس میں ظاہر نکلی نے ایڈوکیٹ مکتوم علی خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی جس میں سپریم جوڈیچر کانسل کی کاروائی کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست میں موقع فقط تیار کیا گیا ہے کہ 21 آئینی ترمیم کیس میں سپریم کورٹ اور ادلیہ کی آزادی کو بیاندی آئینی دھانچے کا جوز قرار دے چکا ہے توشہ خانہ کیس نیپ کو 30 نومبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایات احترسات عدالت اسلام آباد میں آسف زرداری نواز شریف اور یوسف رزاہیلانی کے کلاف توشہ خانہ کیس کی سمات ہوئی وکیل قاضی مصباح نے کہا ہے کہ نواز شریف کی ادل موجود کی پر ریفرنس فائل ہوا تھا نواز شریف اور اب سمات میں شامل بھی ہو چکے ہیں احترسات عدالت کے جس محمد بشیر نے نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی دخواست منظور کرتے ہوئے نیپ کو 30 نومبر تک نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایات کر دی سائفر کیس شاہ محمود نے زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا سابق وزیر خارج شاہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں زمانت بادرزہ گرفتاری کی دخواست عدالت اس ماں میں دائر کی جس نے وفاقی قومت اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے شاہ محمود کی دخواست میں موقع فختیار کیا گیا ہے کہ دخواست گزار کے خلاف بے بنیاد اور سیاسی مقدمہ بنایا گیا ہے دخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ سامباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا لہٰذا ہائی کورٹ کا آٹھ مومبر کا فیصلہ کالا دم کرا دیا جائے لاہور اسموک کے باعث جنری کے آخر تاکھ ہفتے کو تمام تعلیمی دارے بن رکھنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے تحریری حکم جاری کیا جس میں سپور کالجز اور یونیورسٹیز پن کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کرنے کی ہدایات کی گئی جسٹس شاہد کریم نے اسموک کی تطاروں کے لیے دائر دخواستوں کا تحریری حکم جاری کیا جس نے کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت ہفتے کے دو روز ورک فریم قوم کرنے کے حوالے سے اقدامات کری ہے حکومت میں کہا گیا ہے کہ نوٹفیکیشن میں جن بند کرنے کا لفظ موطل کیا جاتا ہے محکمہ موسمیات اسموک کے خلاف کاروائیاں نہ کرنے والے بسران کے خلاف محکمہ نہ کاروائی کرے مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہیے کیو اس نیوز مزید نیوز